دعا ہو گئی خودے منگلہ یار غٹ خانکارہ کی کلم تسہینے راکے مالا دا سی راکے مالا دا سرکے شروع راضی راضی اڑا کے زمانگ زیر دیر دے وقار سے اللہ دے غٹ خانکارہ کی انتظام نور سے جوارا غلل ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر خاص کرم ہوا ہے فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیف فرمائی ہے ایک دین کی نسبت سے میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی اپنے خواز بندوں کو چنتے ہیں اپنی بات سننے کے لئے بلاتے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے دوسرا اس کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے اس امت کی طلب ہر انبیاء کی تھی کہ میں اس امت کا حصہ بنوں موسیٰ علیہ السلام کی طلب تھی ہر انبیاء کی طلب تھی عیسیٰ علیہ السلام کی طلب تھی اللہ نے وہ قبول کی میرے بھائیو دوستو انسان جب ایک کام کرتا ہے تو وہ ایک ارادے سے کرتا ہے ایک نیت کو لے کر کرتا ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَاتِ عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت اوپر ہے پھر ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہا تھا اس نے یہی کہا کہ اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَاتِ کے بعد سب سے بڑی بات معاملات کی ہے جس انسان کے معاملات ٹھیک ہیں اس کے تمام راستے سے آسان رہتے ہیں کیوں؟ یہ معاملات ایک ایسی چیز ہے اس سے انسان کی بیچان ہوتی ہے اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے اور اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کیا فائلہ؟ جس پیٹ میں حرام ایک لکمہ جاتا ہے اس کی چالیس دن تک نماز نہیں قبول ہوتی تو آپ سوچیں کہ آج ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اقوک اللہ ماف کرتا ہوں اقوک اللہ ماف نہیں کرتا آج پڑوسی گھم پر کتنا حق ہے لیکن ہم اس حق کو نہیں نباتے کہتے ہیں جب ایک بنمازی بندہ ہوتا ہے اس کی نوست چالیس گروہ پر پہنچتی ہے چالیس گروہ تک اس کی نوست پہنچتی ہے آج ہم نے نماز سے گب بنائی ہوئے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیالات دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کاروبار کی خیالات آ رہی ہوتی ہے وہ ساری دکان کی سوچیں فکر چل رہی ہوتی ہے کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ صحابہ جب نماز پھکڑے ہوتے تھے تو ان کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے اتنے خشو خضو سے نماز پڑھتے تھے اور وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس عبادت کا پھر مزہ کچھ ہو رہے ہیں لیکن آج ہم نے عبادت سے مزہ نہیں لیا آج ہم سنت اپناتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لئے اپناتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اوہد کے پاڑ جتنا سونا اللہ کی راستے میں وقف کرے اور اس میں دکھلاوا ہو تو وہ اس کے لئے وبال کا ذریعہ بنے گا اور جو بندہ ایک آدھا کھجور کا دانہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اوہد کے پاڑ سے انچا ثواب دے گی کہتے ہیں جو صدقہ تم لوگوں کے سامنے دیتے ہو اس کا ایک اجر ہے ایک فیصد اجر ہے اور جو تم چھپ کر دیتے ہو ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ بھی نہیں خبر ہو جاتا تم دے دیتے ہو اس کا ستر فیصد اجر زیادہ ہے آج پگڑی وینے سے نماز میں کہتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ستر نمازوں بڑھ کر ثواب ملتا ہے لیکن آج ہمارے سر پہ پگڑے نہیں ہوتی پگڑی تو دور کی بات آج ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے آج ہم شریعت کے مطابق نہیں ہیں آج ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی شریعت سے اتنا دور ہو چکے ہم سے اللہ بھول گیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھول گئی صحابہ کی طریقے بھول گئے ہم سے صحابہ نے ہمارے لئے کتنی قربانی دیئے ہیں دین پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں لٹا دیا اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہم تک دین پہنچایا لیکن اس دین کی قدر آج ہمیں نہیں ہیں کیوں قدر نہیں ہیں آج ہم دنیا میں بس دنیا 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 کرنی ہے ہم نے ازباب کو اختیار کرنے لیکن اللہ کی رضا کو ڈالتے ہوئے اور شریعت کو پکڑتے ہوئے ازباب کو اختیار کرنے اپنے معاملات کو درست رکھنے اپنے معاملات کو درست رکھنے آج میں یہ بات پچھلی بار بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آج جب بندہ کاروبار پر بیٹھتا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتا ہے تو ایک لاکھ یہ ڈالتا ہے ایک لاکھ میرے ڈالتا ہوں تو میری سوچ کیا ہوتی ہے میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ نفع کروں ہمارے شروع میں نیت یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اگر میری نیت یہ رہے نہیں یار میں مثال دس ہزار کماؤں گا پانچ ہزار اس کے پانچ ہزار میرے ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلے ہیں اس میں آدھا حصہ اس کے آدھا میرا ہے اس پہ پھر مجھے ثواب نہ لگا اس پہ مجھے رزق میں اتنی برکت ہوگی میں سنبھال نہیں سکوں گا لیکن آج ہماری نیت یہ ٹھیک نہیں ہے آج بزرگوں کے اقوال سنتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بزرگوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا ان کی زندگی ہم نہیں سیکھتے آج ہم شریعت سے دور ہیں ہمارے بچے آج دین کی طرف آتے ہیں ہمارے بچے جب دین کی طرف آتے ہیں تو ہمارے والدین ان کو تانہ دیتے ہیں کہ تم ٹوپی میں سے لگتے ہو تم پینچٹ پہنو تم لباس میں سے لگتے ہو کیوں آج کیا وجہ ہے کیا ہم اتنا دور جا چکے ہیں ہم شریعت سے اتنا دور جا چکے ہیں آج نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمیں آج زندگی نہیں یاد ان کی اس نے تو ہماری خاطر کتنی قربانیں دی کہتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان ہوگا سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی اور وہ کیا کہیں گے یا ربی امتی امتی وہاں بھی ان کو امت کی فکر ہے ان کو وہاں بھی ہماری فکر ہے لیکن آج ہمیں ان کی فکر نہیں ہے یہ فکر کیسے اپنے دلوں میں لائیں گی تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے آئے گی علماء کے ساتھ بیٹھنے سے آئے گی سیروزے ابھی یہ تین دن چھٹی ہے تو چاہیے سب کو سیروزے پر جائیں اپنے تین دن قیمتی کر لیں موبائل کے سگنل بند ہوں گے سب کچھ بند اللہ کے راستے میں نکلو کہہ فضول وقت گزارنے سے بہتر نہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم وقت گزاریں سواب بھی ہوگا اور کام بھی ہوں گے آج ہم نے اللہ کو اپنا اون ہی دیا کہتے ہیں آٹھ گھنٹے دنیا کا کام کرو آٹھ گھنٹے دین کا کام کرو آٹھ گھنٹے آرام کرو بزرگ ہمارے فرمو تبلیغی حضرات اکثر فرماتے ہیں آٹھ گھنٹے دنیا کا کام کرو آٹھ گھنٹے دن کا آٹھ گھنٹے آرام کرو آج ہم کیا کرتے ہیں بیس گھنٹے دن کا کام کرتے ہیں چار گھنٹے ہم آرام کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا سکون تو اللہ کی ذکر میں آج ہم ذکر سے اتنا دور ہیں نماز پڑھتے ہیں تو سوچیں نماز میں کتنے خیالات ہوتے ہیں ذکر ہم سے نہیں ہوتا تذبیات ہم سے نہیں ہوتی نماز پڑھنی نہیں ہوتی فرض پورے نہیں ہوتے ہم باگ جاتے ہیں تو اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے اپنی روزمارہ کے معاملات کو دیکھنا چاہیے روٹین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں آج ہم اللہ سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں آج ہم نبی علیہ السلام کی شریعت سے بہت دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام کے لئے یہ دنیا آخرت بنی ہے اس کے وسیلے سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اے نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے مفہوم ایسے کہ اگر تم لوگ میری اتباہ کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی علیہ السلام کی بھی اتباہ کرو آج ہم نبی علیہ السلام کی اتباہ کر رہے ہیں بالکل نہیں کر رہے بالکل بھی نہیں کر رہے آج ہم سے دنیا آخرت بس ہم کہتے ہیں دنیا ہے کہتے ہیں زندگی میں ہم ایسے جی رہے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بزرگ کہتے ہیں ایسے جیو کہ تم نے مرنا ہے آج ہم جنازے دیکھتے ہیں قبر دیکھتے ہیں لیکن مگ نقبل قبر ایر دے مگ نقبل آخرت ایر دے ہم سے اپنی آخرت بولی ہوئے ہمارے گروں میں فوتگی ہوئی ہوئے ہیں ہمارے بڑے فوت ہوئے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ فوت ہوئے ہوئے ہیں لیکن آج ہم سے اپنی آخرت بھولی اپنی قبر بھولی ہوئے جب لڑکا کالج میں فیل ہو جاتا ہے یونیورسٹی میں فیل ہو جاتا ہے یا سکول میں ایک پرچہ فیل ہو جاتا ہے دو پر جتنے بھی وہ کتنا پریشان ہوتا ہے اس کی رات کی دن کی نندے اوڑ جاتی ہیں پیپر کا وقت آتا ہے اس کو اللہ یاد آجاتا ہے پیپر کا وقت اس کو نماز یاد آجاتی ہے یہ فطرتی بات ہے آپ کو یہ یاد رکھیں یہ فطرتی انسان کے فطرت میں ہی ہے جب غم آتا ہے تو اللہ یاد آجاتا ہے وہ خوشی کے وقت اللہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خوشی میں میرے طریقوں کو اپناو میرے نبی کے طریقوں کو اپناو میں غم آپ پہ نہیں لاؤں گا غم آئے گا تو ایک طریقے سے آج غم میں بھی اللہ مجھے دیکھا تھا میرے سوا تجھے کوئی نظر نہیں آیا بس میں ہی تھا بس یہ ہمارے پر تو لازمی بات ہم پہ تو حالات آئیں گے مشکلات تو آئیں گے ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے وہ تو ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم اس کے احکام کو نہیں اپناتے عبادت کرتے ہیں ریاق کے لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا عالم کہیں گے لوگ ہمیں بڑا پیر کہیں گے لوگ ہمیں بڑا صوفی کہیں گے اللہ کی رضا کہا گئی اللہ کی رضا کہا ہے آج نہیں ہے آج اللہ کی رضا کو اپنے دل میں لانا چاہیے اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے چونکں کام کرو اللہ کی رضا کے لئے کرو کسی کے ساتھ نیکی کرو بس بھول جو اس نیکی کو کل یہ مت دون ہو کس کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی اس کے ساتھ میں نے یہ کہ بس نیکی کر دیئے بھول جو بس نیکی ہو گئی اللہ مجھے اس کا سلح دے گا تم تو مجھے نہیں دے سکتے کہتا جو بندہ نیکی کرتا ہے لوگوں کے خاطر لوگوں کے لئے نیکی کرتا ہے کہتا قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اسے کہیں گے جو تم فلاں سے اپنی نیکی کا صلح تم نے لے لیا بس تمہاری نیکی ختم ہو گئی یہ اپنی دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں تو نیکی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے دوت کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کام اور محرم العرام کے جو عمال آ رہے ہیں اس تمام عمال پہ آپ لوگوں نے سب نے پابندی کرنی ہے سلسلے کے جو عمال ہیں اس تمام عمال اور اس کے علاوہ حضب البار کا جو اجتماع آ رہا ہے اس کے لئے تمام ساتھیوں نے برپور تاؤن کرنا ہے حضرت صاحب نے ہمارے شیخ صاحب نے جو ترتیب مقرر کیے اسی ترتیب پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے انہیں فنڈ کی جو ترتیب بتائی ہے اور جو ترتیب ہے تو آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اور زیادہ سی زیادہ ساتھی کراچی کے اجتماع جانے کی تحری کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے اور سب اس اجتماع کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو چاروں عالم کے لئے خیر کا ذریعہ پھیلائے اور ہمارے حضرت کا فیض اللہ تبارک و تعالی چاروں عالم میں پھیلائے اور اس کی حفاظت فرمائے اور اس تمام سلسلے کی حفاظت فرمائے تمام سلسلے کے لوگوں کی حفاظت فرمائے جو سنا جو کہا اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصف فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العلی